سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا رواج تھا یہ لصبی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بیٹارے انہیں رکھوایا جاتا تھا کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار پارتگری اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اوٹ جو ان کی فضاء اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں نازک جانور ہے وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اوٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے موں کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھترے میں گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے واقعے پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہی حمد ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزہ کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے اب اگر تیس کے تیس روزے ایک مہینے میں فرض کر دیئے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ معصول سارے آ رہے ہیں اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ روزہ کا روزہ فرض کیا گیا پہلا جو روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے علی اطلاق تھا یہ جب روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑا ہے یا کوئی خاتون بہت بوڑی ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے حلاقت کا عدیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص جو مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن جو اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ رہ کی رائے یہی ہے تو مجھے اعتماد ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیز ایام بیز کے روزے حضور نے بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلا لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مجھنبیل رکو اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے حکام بہت دفعہ ہیں نماز کے حکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیموں کا ہے کہیں اور نماز خوف کا ہے مختلف جگہوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کے احکام سب کے سب اس میں آگئے ہیں اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قطب آلیکم اس سیاں وکما قطب آلالذین من قبلیکم لان لکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہوت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روزہ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لئے گھوڑوں کو تیاری روزہ بنے جنگel گھوڑوں کو تیاری ر 이게 کروڑوں کو تیاری روزہ بنے zoning جیسے گھوڑ Oregon کرتا ہم تجاری روزہ بنے intimidating جسیسے گھوڑوں کو تیاری اگل جویٰ کہ خوشہ تیاری کے لئے دردگے درد گر